ایک ہفتہ پہلے ہم نے اسی وشے پر کارکم کیا تھا اور ہم نے یہ انمان اس کے اندر ویکت کیا تھا ہم نے یہ انمان ویکت کیا تھا کہ ٹوکیو کے اندر یہ جو اولیمپک کھیل ہیں یہ ٹوکیو کے اندر کم سے کم یہ بہت زیادہ بڑھا دیں گے اس کوویڈ انفیکشن کو کوویڈ سنکرمن کو اور اس کوویڈ سنکرمن کے بڑھتے وہاں جو ماملے ہیں ٹوکیو کے اندر وہ پینتیس سو کا آکڑا پار کر جائیں گے پرتی دن پرتی دن پینتیس سو سے زیادہ لوگ وہاں پربھاویت ہونے لگیں گے تو ہم نے کہا تھا کہ دو ہفتے کے اندر اندر کم سے کم پینتیس سو لوگ پرتی دن ٹوکیو کے اندر اس سے پربھاویت ہوں گے جس تیزی کے ساتھ اس سمیں کوویڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا تھا تو ہمارا یہ انمان جو ہے یہ پوری طرح سے صحیح ثابت ہوا ہے اور ٹوکیو کے اندر اس سمیں جو پرتی دن پچھلے تین دنوں سے لگاتار پرتی دن جو آنکھڑا ہے وہ چار ہزار کو چھوٹا چھوٹا چار ہزار کو پار کر گیا ہے اس سمیں اکیلے ٹوکیو شہر کے اندر چار ہزار سے زیادہ مریض روزانہ کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن سے گرست ہو رہے ہیں جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیلٹا وائرس سے پربھاویت جاپانیوں کی ہے تو یہ بہت زیادہ سنکرمن ہو رہا ہے اور یہ سنکرمن جو ہے اس سنکرمن کے چلتے سرکار کے یہ جو دعوے تھے کہ اولیمپکس سے سنکرمن نہیں ہوگا یہ پوری طرح سے وہاں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں سرکار کے سارے دعوے فیل ہو رہے ہیں اور ان دعووں کے چلتے دراصل یہ سنکرمن ہوا ہے سرکار نے اپنی آنکھیں پوری طرح سے بند کر لی تھی اور اب جب یہ سنکرمن جو ہے آسمان چھونے لگا ہے تو وہاں عجیب طرح کے جو ہے بیان دیے جا رہے ہیں ابھی پردھان منتری سوگا نے ایک عجیب بیان دیا انہوں نے کہا کہ اولیمپکس کی وجہ سے جو کوویڈ کے ماملے ہیں وہ بڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ اولیمپکس نے تو لوگوں کو گھروں کے اندر جو ہے قید کر دیا ہے تو یہ ماملے جو ہے یہ گھٹ رہے ہیں تو یہ لگاتار ٹوکیو کے اندر لگاتار یہ جو بڑھتا ہوا آنکڑا ہے اور چار ہزار کے سنکرمن کو پرتی دن چار ہزار کی در کو پار کر گیا ہے سنکرمن اس کے باوجود وہاں پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاملے جو ہے وہ بڑھ نہیں رہے ہیں اولیمپکس نے تو لوگوں کو گھروں کے اندر جو ہے بند کر دیا تو یہ بڑا ایک ایک طرح کا بڑا کیلس ایٹیٹیوڈ ہے بہت ہی آہ لاپروہی کا بیان ہے ایک ایسا بیان ہے جو پوری طرح سے جنورود ہی بیان ہے آنخ بند کر کے آہ جاپانی نیتا جو ہیں جاپان کے پوجی وادی نیتا وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اب آنمان یہ ہے کہ اگلے دو ہفتوں کے اندر یہ جو آنکڑا ہے یہ نشجت روپ سے پانچ ہزار کو پار کر جائے گا پانچ ہزار پرتی دن اکیلے ٹوکیو کے اندر جو ہے سنکرمن ہونے لگ جائیں گے یہ بہت بڑا آنکڑا ہے ٹوکیو شہر کی کل آبادی تین کروڑ اسی لاکھ کے قریب ہے اور اس میں سے اگر پانچ ہزار لوگ روز پرباویت ہوتے ہیں ابھی چار ہزار تو ہو ہی رہے ہیں تو اگر پانچ ہزار لوگ روز پرباویت ہونے لگتے ہیں تو یہ بہت بڑا آنکڑا ہے ٹوکیو کے لیے اور ان چار ہزار میں سے جو ابھی پرباویت ہو رہے ہیں ان کے لیے ٹوکیو کے اندر کوئی بندوبست نہیں ہے ٹوکیو کے جو ہسپٹلز ہیں جو ہسپتال ہیں جو بیوستہ ہے وہاں پوری طرح سے اوورفلو ہو رہا ہے مریضوں کا اور ان مریضوں کی وجہ سے جو بہت امرجنسی کے مریض ہیں جن جن کے اندر دل کے مریض ہیں دوسرے وہاں اس سمیں گرمی کی بڑی ویو چل رہی ہے ایک لہر چل رہی ہے بہت گرم ہے اس سمیں ٹوکیو شہر تو وہاں ٹوکیو شہر کے اندر جو ہیٹ ویو کے مریض ہیں دل کے مریض ہیں اور دوسرے امرجنسی کے مریض ہیں ان کے لیے کوئی بیڈ نہیں بچے ہیں اور ان سب کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان سب کو ہسپتالوں کے اندر ڈیٹ دی جا رہی ہیں اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ اب آگے جو مریض آہ کوویڈ کے یا دوسرے مریض ہیں تو ان کو کسی طرح کی وہاں ہیلتھ کیر بھی نہیں مل پائے گی کسی طرح کی سواس سویدھائیں بھی نہیں مل پائیں گی اور وہ سب جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہونے کے لیے مجبور ہیں اولمپکس دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ہیلتھ کیر نہ ملنے سے وہ اس اولمپکس کو بھوگت رہے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر سواس سیواؤں کے ابھاو میں قید ہیں وہاں مر رہے ہیں ٹوکیو کے اندر اب بڑی تعداد میں موتیں شروع ہو گئی ہیں آہ کسی طرح کی آہ سواس سویدھائیں نہ ملنے سے اور ان موتوں کے آنکڑے کے بیچ ان موتوں کے آہ بیچ وہاں جو پونجی وادی شاسک ہیں وہ بڑے خاصی اسپت دعوے کر رہے ہیں تو ایک دعویٰ تو پردان منتری کا وہاں یہ ہے کہ اولمپکس جو ہے وہ لوگوں کو گھروں میں بند کر رہا ہے اس لیے آنکڑا نیچے آنا چاہیے تھا اور یہ آنکڑا جو اوپر جا رہا ہے دوسرا دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو آنکڑا اوپر جا رہا ہے یہ جو یوہ لوگ ہیں جو نائٹ پارٹیز میں جاتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سرکار اپنی نیتیوں کو اپنے نکمے پن کو اپنی کنیتیوں کو جاپان کے یوہ ورگ پر ڈالنے کی کوشش کر رہی کہ وہاں کسی بھی طرح سے جو کوویڈ نائنٹین پروٹوکالز ہیں ان کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے ان کا کوئی پالن نہیں ہو رہا ہے وہ سب پروٹوکالز جو ہیں توڑ دیے گئے ہیں اور جو آہ ورکس جو کرمچاری وہاں لگے ہوئے ہیں اس سمیں کام میں تو وہ بھی الگاتار جو ہے اس سے آہ انفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اس سے آہ ان کو بھی سنکربن ہوتا جا رہا ہے کل آہ کا آکڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں کھلاڑیوں اور کرمچاریوں میں دو سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں ان کو ان کو یہ سنکربن ہو چکا ہے تو یہ بھی جو دعوی تھا آہ جاپان سرکار کا کہ ہم آہ سرکشت رکھیں گے اولمپکس کو اس سے وہ بھی فرجی ثابت ہو رہا ہے پوری طرح سے دو سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہسپتال میں بھرتی ہو چکے ہیں جن میں آہ کرمچاری ہیں اور کھلاڑی بھی ہیں الگ الگ دیشوں سے آئے ہوئے کھلاڑی ہیں جن کے ایک جگہ آنے سے اس سمیں آہ بہت سارا اور ان کی پوری ٹیمز آئی ہوئی ہیں جس سے آہ یہ جو کووڈ سنکربن ہے یہ بڑی تیجی سے وہاں پھیل رہا ہے یہ جو آہ آہ اولمپکس ہو رہے ہیں اس کے اوپر جاپان سرکار نے لگ بھگ ساڑھے پندرہ بلین ڈالر خرچ کیے ہیں بہت بڑا خرچ کیا ہے اور یہ اس کے باوجود خرچ کیا ہے جاپان کے اندر بڑی تیجی سے جو ساماجک وشمتہ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کووڈ کے دوران میں وہاں لوگوں کو کوئی مدد نہیں دی گئی ہے جو گریب لوگ ہیں بے گھر لوگ ہیں جاپان کے اندر جاپان کے اندر بہت سارے لوگ ہوملس ہیں بے گھر ہیں غریب ہیں جو گریبی ریکھا سے نیچے ہیں جاپان کے اندر ان کو کوئی مدد نہیں دی گئی آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو پونجی وادی شاسک ہیں وہ جاپان کا ادھارن دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جاپان نے کس طرح سے وقاس کیا ہے دیکھیں جاپان نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو سب کچھ دیا تو یہ پوری طرح سے فرجی وڑا ہے یہ جھوٹ ہے جاپان کے اندر گریب لوگوں کی جو تعداد ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بے گھر لوگ ہیں اور آہ ان کو کوئی مدد سرکار نے کوویڈ کے دوران میں نہیں دی ہے کل بہت سارے لوگوں نے وہاں جمع ہو کر پردھان منتری کاریلے پر جمع ہو کر وہاں پردشن کیا ہے جس میں انہوں نے آہ جو نعرے لگائے ہیں جو پلیکارٹس لیے ہوئے تھے ان پر سپش لکھا تھا کہ آہ جاپان سرکار جو ہے وہ کورپوریٹس کے لیے کھیل آئیوجت کر رہی ہے لیکن گریب لوگوں کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے آہ بہت سارے پلیکارٹس کی اوپر جو ہے اس طریقی چیزیں لکھی تھی کہ یہ پیسہ گریبوں کو دیا جانا چاہیے اس سے کورپوریٹس کے لیے کھیل نہیں کیا جانے چاہیے لیکن پردھان منتری کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور پردھان منتری نے یہ جو ان کی جد ہے کہ وہ آہ اولیمپکس کو پورا کرا کے ہی دم لیں گے تو اس پر وہ اڑے ہوئے ہیں اولیمپکس کے چھے دن پورے ہو چکے ہیں دو ہفتے کا اولیمپکس ہے آٹھ تاریخ کو ختم ہو جائے گا آٹھ اگست کو تو لیکن آٹھ اگست کو یہ ختم ہوتے ہوتے ٹوکیو کو ایک بہت بڑا درد دے جائے گا اور یہ جو ٹوکیو کے اندر انفیکشن پھیلے گا یہ جو سنکرمن پھیلے گا یہ نشت روپ سے وہاں سے ٹوکیو سے پھر پوری دنیا کے اندر جو کھلاڑی ہیں کرمچاری ہیں جو وہاں آئے ہوئے ہیں وہ لے کر کے جائیں گے تو ٹوکیو ایک طرح سے اس سمیں آہ ڈلٹا وائرس کے لیے بھٹی بن گیا ہے اس کی بھٹی بنا ہوا ہے اس کا گھر بنا ہوا ہے اس کا کیندرک بنا ہوا ہے اور اس سے کیندرک بنانے کے لیے جاپان کی پونجی وادی شاسک ذمہ دار ہیں پوری دنیا کے شاسک ذمہ دار ہیں جنہوں نے وہاں یہ جانتے ہوئے کہ وہاں آہ کوویڈ پھیل جائے گا اپنی ٹیمز کو بھیجا ہے اور اس کھیل میں شریک ہوا ہیں تو دنیا بھر کے یہ پونجی وادی شاسک دراصل وہ جو نازی ویراست ہے جس کے چلتے یہ ٹارچ ریلے کا جو کھیل ہے یہ شروع ہوا تھا انیس سو چھتیس میں اسے ڈھو رہے ہیں اس ویراست کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس ویراست کے سامنے آہ وہ اس بات کی بھی چنتہ نہیں کر رہے ہیں اسے پھیلاتے ہوئے ویراست کو اسے آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی بھی چنتہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف ٹوکیو کے اندر جاپان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر اس سے لاخو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کی چپٹ میں آ جائیں گے اگر ٹوکیو جیسے شہر میں بیماری پھیلتی ہے تو ٹوکیو سے لندن اور پریس تک واشنگٹن تک اس کو پہنچنے میں نیو یورک تک اس کو پہنچنے میں ڈلی تک اس کو آنے میں بس کچھ دن ہی لگیں گے تو یہ تیسری ویو جیسے کہا جا رہا ہے یہ دراصل تیسری ویو جیسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ پونجی وادی شاسکوں کی لاپروہی اور اپنے سسٹم کو اس کو جلدی سے جلدی واپس پٹری پر لانے کے لیے یہ منافع کمانے کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے جو پونجی واد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے لیے وہ پوری ارثورستہ کو کھولنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ تیسری ویو جو ہے تیسری لہر جو ہے یہ شروع رہی ہے مطلب مرتا مرتا جو وائرس ہے وہ پھر سے جیویت ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ساڑھے پندرہ بلین ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور اب انہیں اس کی وصولی کرنی ہے جس میں سے چار بلین ڈالر کے تو برادکاسٹ کے ٹھیکے ہیں اس اولیمپکس میں اور اس سے بھی جیادہ وگیاپن سے جو ہے وہ کمانا چاہتے ہیں کارپوریٹ کمانا چاہتے ہیں سرکار کمانا چاہتی ہے تو یہ جو پوری وہاں منافع کی لوٹ ہونی ہے بلین ڈالر کی بلین ڈالر کی لوٹ ہونی ہے اس کے لیے دراصل جاپان کے پونجی وادی شاسک بے چین ہو رہے ہیں پردھان منطری کاریالے پر پروزیشنوں کے باوجود سرکار کی کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے اور وہ پوری طرح سے اس بات کے لیے ڈیٹرمنڈ ہیں اس بات کے لیے اتسک ہیں کہ ان کھیلوں کا وہ آئیوجن پورا کر سکیں لوگوں کا جو ہے اس کے اندر کتنا اہت ہوگا محنت کشنیتا کا کتنا اہت ہوگا کس طرح سے ہوئے سنکرمت ہوں گے بیمار ہوں گے مریں گے اس سے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو پردھان منطری کاریالے پر ان پردھانوں کو اس طرح کے پردھانوں کو دبانے کے لیے ٹوکیو میں سٹیڈیم کے چاروں طرف جو ہے انیس سو سیلف ڈیفنس فورس کے جو جو جوان ہیں وہاں الیٹ فورس ہے سیلف ڈیفنس فورس اس کے جو انیس سو جوان ہیں ان کی تیناتی پہلی کر دی گئی تھی اور ان پردھانوں کے بعد وہاں پچاسی سو سینکوں کو اور بلالیا گیا ہے پردھانوں کا اب دمن کیا جا رہا ہے یہاں تک کی پردھانوں سے گھر لوٹتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے انہیں حراس کیا جا رہا ہے تو سرکار کا جو دھیان ہے وہ کسی بھی طرح سے آہ کوویڈ کو وہاں قابو کرنے پر نہیں ہیں آہ کوویڈ سنکرمن کو آہ نیانتریت کرنے پر نہیں ہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ کس طرح سے اس کے خلاف جو پرتیرود ہے اسے کچلا جائے اسے کچلا جا سکے ابھوت پورو ستھیتی جاپان کے اندر یہ ہو رہی ہے ٹوکیو کے اندر ہو رہی ہے اب تک جاپان جو ہے وہ سب سے کم پربھاوت دیشوں میں سے ایک تھا جاپان کے الگ تھلگ ہونے سے آہ دنیا بھر میں اسے یہ بینیفٹ تھا اسے یہ آہ سویدھا تھی کہ وہ آہ یہ جو پہلی دو لہر گئی ہیں کوویڈ نائنٹین کی اس کے اندر اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا جاپان کا جہاں دنیا بھر میں یہ لگاتار آہ ویو جو ہیں دونوں ویو یہ بڑا نقصان کر کے گئی ہیں امریکہ بھارت جیسے دیشوں کا بڑا نقصان ہوا یوروپ کے بہت دیشوں کا نقصان ہوا چین کا نقصان ہوا اٹلی کا نقصان ہوا فرانس کا نقصان ہوا وہاں جاپان ابھی تک اس سے کافی حد تک جو ہے بچا ہوا تھا لیکن جاپان کے شاسکوں نے یہ جو اولمپکس آئیوجت کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے اس سے یہ ساری ستھتی الٹ گئی ہے اور اب جاپان اس کا اگلا کیندرک بننے جا رہا ہے اولمپک کمیٹی دو ہزار بائیس تک سمیں دینے کے لیے تیار تھی جاپان کے شاسکوں کو لیکن جاپان کے شاسکوں نے یہ سمیں نہیں لیا اور دو ہزار اکیس میں جبردستی انہوں نے جبرن جو ہے یہ کھیل جو ہے وہاں آئیوجت کر آئے ہیں اس سمیں جیسے میں نے کہا کہ ابود پور ستھی ہے جاپان میں اتنے معاملے کبھی نہیں ہوئے تھے آہ ٹوکیو ایک طرح سے اس کا کندرک بن رہا ہے اور اتنے معاملے کبھی نہیں دیکھے تھے وہاں کی جو سواس سیوائے ہیں وہ پوری طرح سے چرمرا کر واسطوں میں ٹوٹ گئی ہیں اور وہاں سب مریضوں کو اب جواب دیا جا رہا ہے اور مریض جو ہیں وہ اب ہوم کوارنٹائن کا سہرہ لے رہے ہیں وہیں اپنی بیماری کو یا تو ٹھیک کر لیں یا مر جائیں سرکار کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہیلتھ کیر پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے ہیلتھ کیر پوری طرح سے چرمرا گئی ہے آہ جاپان کے شاسکوں نے یہ جو نیتی اپنائی جسے انہوں نے امریکہ اور یوروپ کے شاسکوں سے آہ ادھار لیا ان سے آیات کیا کہ آہ کسی بھی طرح سے جو گیر جروری کاروبار ہے یہ اولیمپکس جو ہے گیر جروری کاروبار ہے جس کے بنا کام چل سکتا تھا تو یہ جو گیر جروری کاروبار ہے اس کو بند رکھا جائے تو اس آہ نیتی پر انہوں نے عمل نہیں کیا اس کو وائلیٹ کیا اور انہوں نے دراصل اس نیتی پر عمل کرنے سے آہ انکار کر دیا اور ہرڈ ایمیونیٹی کی جو نیتی ہے اس کو آہ سویکار کیا انہوں نے کہا کہ آہ ایک بار یہ انفیکشن جو ہے آہ یہ پھیل جائے گا تو ہرڈ ایمیونیٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر یہ جو ہرڈ ایمیونیٹی کی پالیسی ہے نیتی ہے یہ پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے کسی طرح کی ہرڈ ایمیونیٹی نہیں پھیلی ہے کوئی ہرڈ ایمیونیٹی جیسی چیز آہ کوویڈ وائرس آہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے الٹا ہر آہ کچھ سمیے کے بعد کچھ مہینوں کے سامنے آ رہا ہے جیسے ابھی ڈیلٹا ویرینٹ سامنے آیا جس کے چلتے تیسری لہر آ رہی ہے نئے نئے ویرینٹ سامنے آ رہے ہیں اس ہرڈ ایمیونیٹی کے بجائے جیسے جیسے ایک ویرینٹ کے خلاف ایمیونیٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تورنتی اس سے زیادہ خطرناک ویرینٹ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس ہرڈ ایمیونیٹی کی پالیسی کے چلتے نہ صرف لوگ سنکرمت ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں بلکہ یہ نئے نئے وائرس جو ہیں یہ بھی لگاتار پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو ہرڈ ایمیونیٹی کی پالیسی ہے گھر جروری کاروباروں کو بند نہ کرنے کی نیتی ہے سرکاروں کی اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک بڑا نقصان جو ہے وہ محنت کا شہنطہ کا ہو رہا ہے ٹوکیو ٹوکیو شہر تو پرباوت ہوئی رہا ہے ٹوکیو شہر کے ساتھ ساتھ چیبہ سارتامہ اور کانا گاوہ شہر جو اس کے ساتھ ساتھ لگتے ہوئے ٹوکیو کے ساتھ ساتھ لگتی ہوئی یہ جو ہے اپنگر ہیں یہ بھی پوری طرح سے پرباوت ہو رہے ہیں اور بھائنکر گرمی کے اس دن میں گرمی کے ان دنوں میں لگاتار وہاں ایک تو لوگ گرمی سے پیڑے تھے ہیں اور دوسری طرف یہ ڈیلٹا وائرس جو ہے یہ اپنا سر اٹھا رہا ہے اور جو نئے سنکرمن ہو رہے ہیں ان میں اس ڈیلٹا وائرس کا بہت بڑا ڈومینیشن ہے اس کا اس کے اندر بہت بڑا آدھی پتی ہے بڑی تعداد میں جو ڈیلٹا وائرس ہے یہ پھیل رہا ہے اب سب سے خطرناک بات یہ ہے پہلی دو ویوز کے اندر ڈیلٹا وائرس نہیں تھا لیکن یہ ڈیلٹا وائرس جس کے ساتھ تیسری ویو آ رہی ہے اب یہ جتنے لوگ سنکرمنت ہو رہے ہیں تو اس میں جیادہ تر مریض جو ہیں وہ ڈیلٹا وائرس سے پرباوت ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک اور چنتہ جنک بات ہے کھلاڑیوں اور کرمچاریوں کے بیچ میں اگر دو سو لوگ اس سے پرباوت ہو گئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں یہ اور بڑی اور بڑی چنتہ کی بات ہے تمام کوویڈ نائنٹین پروٹوکالز کی جو ہے وہاں دھجی اڑا دی گئی ہیں اور کسی بھی طرح سے جو وہاں وولنٹیلز ہیں جو کام میں آہ سہتہ کر رہے ہیں یا جو کرمچاری ہیں یا جو کھلاڑی ہیں ان کے آر تی پی سی آر ٹیسٹ تک جاپان سرکار نے جو ہے ابھی تک سونشت نہیں کیا انہیں ویکسین نہیں دی گئی ہیں ویکسین کی ایک ڈوز دے دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دوسری ڈوز جو ہے وہ آہ کھلوں کے بعد دیں گے آٹھ اگست کے بعد دیں گے اور ڈوز تو الگ بات ہے ویکسین کی ان کے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ تک نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آہ وہ ایک دوسرے سے سنکرمت ہو رہے ہیں تو یہ یہ اور بھی زیادہ آہ وہاں جو ہے چنتہ کی بات ہے کھلاڑیوں اور کرمچاریوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس میں وولنٹیئر کر رہے ہیں ان کے لیے آہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ ایک ہیلتھ کیر امرجنسی کی جو ہے وہاں شروعات ہو گئی ہے اور جو ساماجک وشمتہ اس سمیں جاپان کے اندر ہے جس طرح کی وہاں بہت بڑی ساماج وشمتہ ہے جاپان میں ایک طرف وہاں خرب پتی لوگ ہیں جاپان کے اندر دوسری طرح بہت گریب لوگ ہیں اور یہ گریب لوگ ہیں جن کے گھروں کو اجاڑ کر آہ لگ بھگ ایک دشک سے لگاتار اجاڑ کر وہاں ٹوکیو اولمپکس کی تیاری کی گئی ہے اور انہیں کمپنسیشن تک معافضے تک نہیں دیے گئے ہیں معافضہ دینا تو دور ہے انہیں کوویڈ سنکرمنٹ کے دوران میں جو لوگ ان میں سے سنکرمنٹ ہو رہے ہیں انہیں دوائیاں اور ویکسین تک نہیں دی جا رہی ہیں انہیں کسی طرح کی آہ ان کو جو ہے کسی طرح کے مفت علاج کی ان کی ویوستہ نہیں کی جا رہی ہے جن لوگوں کو اجاڑا جا رہا ہے تو یہ اس ساری سامج ایک وشمتہ کے بیچ میں بڑھتی ہوئی گرمی کے بیچ میں یہ کوویڈ کا جو ہے وہاں آہ ڈلٹا ویرینٹ کا سرج ہو رہا ہے اور جسے لے کر سرکار نہ صرف چنتت نہیں ہیں یہ کہنا تو بہت چھوٹی بات ہوگی کہ سرکار چنتت نہیں ہے سرکار واشتوں میں مزاک اڑا رہی ہے اس کا پردھان منتری ساگا ان کا میں نے آپ کو بیان بتایا کہ پردھان منتری ساگا آہ کوویڈ سنکرمن کا مزاک اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کوویڈ سنکرمن کیسے بڑھ سکتا ہے اولیمپکس تو لوگوں کو گھروں میں آہ قید کر رہا ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اولیمپکس دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے کوویڈ سنکرمن کیسے بڑھ سکتا ہے اس طرح کی آہ باتیں جو ہیں وہاں آہ ستہ کے شیش پر بیٹھے ہوئے لوگ پردھان منطری کر رہے ہیں دکشن پنتھی میڈیا اس میں ان کا سہیوگ کر رہا ہے جو دکشن پنتھی اخوار ہیں وہ ان کی نیوز ہیڈ لائنز میں اوپر آہ فرنٹ پیج ہیڈ لائنز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی خبریں چھاپ رہے ہیں کہ آہ یوہ لوگ جو ہیں وہ نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں اس سے سنکرمن بڑھ رہا ہے اس طرح اس طرح کے جو فیچرز ہیں اس طرح کی جو خبریں اس طرح کے جو آہ ریپورٹس ہیں وہ دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی گھاتک ہے بہت ہی گھاتک ہے کہ سرکار اپنی ذمہ داری کو وہاں یوہ لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے سچا یہ ہے کہ وہاں آہ اولیمپکس کا جو آئیوجن ہے وہ سرکار نے کارپوریٹس کے لیے اور اپنے جس جسے جیسے کہتے ہیں کہ ایک نیشنل پرائیڈ کے لیے ایک آہ راشٹری ہے اپنے راشوارے آہ دمب کے لیے راشتری دمب کے لیے آہ جو ہے اس کا آئیوجن کیا ہے اپنی پیٹ ٹھوکنے کے لیے آئیوجن کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے کتنا آہ بڑا اور شاندار آئیوجن کیا ہے لیکن اس آئیوجن نے عام آدمی کو غریب آدمی کی محنت کشن تاکہ وہاں پوری طرح سے دھجی اڑا دیا ہے اور اس کے لیے موت کا سامان جھٹا دیا ہے اس کے لیے اس کے نیچے جو ہے ایک جوالہ مکھی کی رچنا کر دی ہے اور یہ جوالہ مکھی اگلے دو ہفتوں کے بعد یہ انمان ہے کہ ابھی ہمارا انمان ہے کہ کم سے کم پانچ ہزار لوگ اس سے پروائیت ہونے لگیں گے پچھلے ہفتے ہم نے انمان لگایا تھا کہ کم سے کم ساڑھے تین ہزار لوگ اس سے پروائیت ہوں گے چار ہزار سے زیادہ آج پروائیت ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ انمان اس جو واسٹکٹ آہ اس کی جو در ہے وہ پانچ ہزار سے کہیں اوپر پہنچ جائے دو ہفتوں میں لیکن ابھی ہم یہ نمان لگا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک یہ ان دو ہفتوں میں جن میں اولمپکس چلا ہے ان دو ہفتوں میں یہ جو آہ سنکرمن کی در ہے یہ پانچ ہزار کا آکڑا پار کر جائے گی اور جیسے جیسے ابھی یہ سنکرمن ہو رہے ہیں جیسے جیسے یہ دس پندرے دن لوگ جو ہیں اس کی چپیٹ میں رہیں گے کوویڈ کی ویسے ویسے موتوں کا وہاں امبار لگنے لگے گا موتوں کا آخڑا اوپر جانے لگے گا یہ اکیلا جاپان نہیں ہے دوستو جو اس طرح کی نیتی اپنا رہا ہے دنیا بھر کے شاسہ کسی طرح کی نیتی اپنا رہے ہیں ابھی بھارت میں دنیا میں یہ لہر شروع ہو رہی ہے تیسری ویو شروع ہو رہی ہے ابھی بھارت میں آہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل منیش سیسودیا نے ایک نوٹیفکیشن نکالا ہے آہ جس کے اندر اس نے پیرنٹس سے ابھی بھاوکوں سے یہ پوچھا ہے کہ کیا سکول سکولز کو بند رکھا جا سکتا ہے کوٹس کو بند رکھا جا سکتا ہے ہاں سینیما گھروں اور آہ ریسٹورینٹس کو وہ بھی بند رکھا جا سکتا ہے لیکن سرکار کو جلدی ہو رہے گی جلدی سے جلدی یہ جو کاروبار ہے ارثوستہ کا یہ جلدی سے جلدی پٹری پر آئے جس سے ارثوستہ منافعوں کا جو کھیل ہے وہ سفر نہ کرے اور وہ جلدی سے جلدی شروع ہو جائے اور اس جلد بازی میں یہ جو یہ جو سرکار کا جو اتاولا پن ہے پونجی پتیوں کی سیوہ کرنے کے لیے کارپوریٹ کی سیوہ کرنے کے لیے اس کے چلتے بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے ایک طرح سے اس کی بھٹھی میں جھوکا جا رہا ہے اور آہ یہ تیسری ویو جو ہے اصل میں یہ آہ جو نیتا ہیں پونجی وادی نیتا ہیں آہ افسر ہیں سرکار ہے یہ دراصل اس کو روک نہیں رہی ہے بلکہ اس کے لیے ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ اس کے لیے پاورا بچھا رہی ہیں پورے دیش کے اندر جاپان کے اندر سرکار نے کسی بھی طرح سے اس تیسری ویو کو روکنے کی کوویڈ انفیکشن کو روکنے کی ڈیلٹا وائرس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کیا اس کے لیے کوئی پریاس نہیں کیا جس طرح سے جاپان سرکار نے اولیمپکس کر کے اس کے لیے پاورا بچھا ہے اسی طرح سے دنیا بھر کی سرکاریں اس کے لیے کر رہی ہیں ابھی فلوریڈا کے اندر امریکہ میں بہت جوا دس طریقے سے یہ تیسری ویو جو ہے شروع ہو گئی ہے ڈیلٹا وائرس کا پرکوپ جو ہے وہاں شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح سے امریکی شاسک جو ہیں وہ بھی لگاتار یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے اتنے لوگوں کو ویکسین دے دیئے اور اتنے لوگوں کو لوگ جو ہے ہرڈ ایمیونٹی ان کو مل گئی ہے اور اس سب کے چلتے امریکہ میں جو وائرس کا انفیکشن ہے سنکرمن ہے وہ لگاتار نیچے جا رہا ہے لیکن ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کے الگ الگ حصوں میں آہ یہ جو وائرس کا جو سنکرمن ہے یہ نہ صرف اوپر جا رہا ہے بلکہ اس میں ڈیلٹا نئے وائرس کا جو سنکرمن ہے اس کی جو تعداد ہے اس کے سنکرمنتوں کی وہ لگاتار بڑی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور امریکہ سے جاپان تک یہ جو اس کا پرکوپ ہے یہ ہو رہا ہے لیکن اب شاسکوں نے جو نیتی بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے وہ آہ جنتہ کو یہ کہہ کر بے وکوف بنا رہے ہیں کہ وائرس تو رہے گئی ہمیں اس کے ساتھ جو ہے جینا سیکھنا پڑے گا دراصل ان کی جو نیت ہے ان کی جو بد نیتی ہے وہ دوسری ہے کوویڈ انیس نے ان تمام سرکاروں کے لیے اور دنیا بھر میں پونجی واد کے لیے ایک بڑا سنکٹ کھڑا کر دیا ہے یہ جو منافعوں پر ٹکی ہوئی ویوستہ ہے یہ ویوستہ آہ پوری طرح سے چرمرا رہی ہے اور یہ مانگ کر رہا ہے یہ جو کوویڈ انیس وائرس ہے اس کا یہ سنکٹ یہ مانگ کر رہا ہے کہ ہم منافعوں کے اس ویوستہ کو اٹھا کر پھینک دیں اور ایک جن پکشی ہے جو سماج ویوستہ ہے جو سماج وادی ویوستہ ہے اس کو جو ہے ہم ستھاپت کریں اس ایونچولیٹی کو روکنے کے لیے اسے آہ بھوش میں ستھگت کرنے کے لیے اسے کسی طرح سے اس کے بیچ میں بیریکیڈ کھڑی کرنے کے لیے اس ویپتی کو روکنے کے لیے یہ جو سماج واد ہے یہ پونجی پتیوں کے لیے ویپتی ہے منافع خوروں کے لیے ویپتی ہے تو اس ویپتی کو روکنے کے لیے یہ پونجی پتی اور ان کی دلال سرکاریں وہ کسی بھی قیمت پر ارث ویوستہ کو چلانا چاہتی ہیں اسے کھولنا چاہتی ہیں تاکہ سنکٹ جو ہے اسے قابو میں رکھا جا سکے اسے نیانترن میں رکھا جا سکے لیکن ان کی اس نیتی سے جیسے وہ ہرڈ ایمیونٹی کی نیتی کہہ رہی ہیں محنت کش جنتہ کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے محنت کش جنتہ کا جو اتر ہے وہ الگ ہونا چاہیے پونجی پتیوں اور ان کی سرکار کا جو ریسپونس ہے ان کا جو اتر ہے کوویڈ سنکٹ کو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا ہرڈ ایمیونٹی پیدا کرو اور ارتھوستہ کو کھل جانے دو جنہیں مرنا ہے وہ مریں یہ یہ پونجی پتی ورک کا شاسک ورک کا ریسپونس ہے مزدور ورک کا ریسپونس اس سے پوری طرح سے الگ ہونا چاہیے کرانتی کاری ریسپونس ہونا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ تمام غیر جروری کاروبار کو بند کیا جائے اسے بند کرو اور اگر یہ سنکٹ پونجی واد اس سنکٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پونجی واد کو اٹھا کر پھینک دو پونجی واد کی جو ہے پوری طرح سے وش پونجی واد کی یہ کمر توڑ دے گا یہ جو سنکٹ ہے کوویڈ سنکٹ ہے تو یہ کمر ٹوٹنی ہی چاہیے مزدور ورک کا محنت کا شانتہ کا حیط اس بات میں نہیں ہے کہ وہ پونجی پتیوں کی منافع خوری کی توپوں کا چارہ بنیں فیکٹریاں چلائے بجار چلائے اس کا حیط بالکل اس بات میں نہیں ہے اسے اس بات پر پوری طرح سے زور دینا چاہیے کہ سرکاریں جو ہیں وہ اگر جانتہ کو جیون یا پن کے سادھن دے سکتی ہیں اس بیچ میں گیر جنوری کاروبار کو بند رکھتے ہوئے تو وہ ٹکیں ورنہ وہ استفاہ دیں اور وہ استفاہ نہ دیں تو مزدور ورگ اور محنت کا شانتہ کا یہ فرض ہے چاہے وہ امریکہ ہو جاپان ہو بھارت ہو بنگلہ دیش ہو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ان سرکاروں کو دھکا دے ان کو چلتا کرے ان کو خدیر دے اور ان کی جگہ مزدوروں کسانوں کی سماجوادی سرکار کی ستھاپنا کرے جو لوگوں کو جنتہ کو جیون دے سکے موت نہیں تو دوستو آج کا یہ پرسارن جو ہے اس کا ہمارا ادش یہ تھا کہ آپ تک کہ یہ سماجر بھی پہنچائیں کہ ٹوکیو اولمپکس میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ٹوکیو اولمپکس جو ہے وہ کوویڈ کا پرچار پرسار کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی سمجھائیں کہ جو نیتی جاپانی پونجی پتی ورگ لے رہا ہے کوویڈ کے پرتی جس طرح کی جن ویرودھی نیتی کی کا وہ انوسرن کر رہا ہے تو دنیا بھر کے شاسک آپ کے دیشوں کے بھی شاسک اسی طرح کی نیتی کا جو ہے پوری طرح سے انوسرن کر رہے ہیں اور یہ نیتی بہت ہی گھاتک نیتی ہے محنت کا شنطہ کے لیے اس لیے کوویڈ جو ہے کوویڈ کے خلاف جو سنگھائش ہے مانو جاتی کا وہ دراصل آہ مزدور ورگ کے نتطب میں محنت کا شنطہ کا ایک ورگ سنگھائش بھی ہے شاسک پونجی پتی ورگ کے خلاف دنیا بھر میں تمام دیشوں میں آؤ اس سنگھائش میں حصہ لیں اور پونجی پتی ورگ کی سرکاروں کو اس سنکٹ کے بیچ میں اس سنکٹ کے بھمر کے بیچ میں اکھاڑ کر پھینکتے ہیں تو ساتھیوں دھانیواد اور آپ کے ساتھ ہم لگاتار موجود رہیں گے آتے رہیں گے آپ موسیقی 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 موسیقی